یہ حکومت کتنی خاف میں مبتلا ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی ایمین نے آمد ڈوگر کے ہمراہ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی سے ملنے سنٹر جیل تو گئے مگر جیل انتظامین نے گیٹ پر ہی روک لیا ایک گھنٹے تک جیل کے دروازے پر اتجاجن کارکنوں کے ہمراہ مجود تو رہے مگر ان کی ایک نہ سنی گئی شاہ محمود قریشی نے جمشید دستی کی گرفتاری کو حکومتی بکلاہت کا حصہ قرار دیا مزفرگر سے رکنے قومی اسمبلی اور عوامی راج پالٹی کے سربراہ جمشید دستی کو اس وقت پولیس نے گرفتار کیا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد سے واپس مزفرگر آ رہے تھے ایف آئی آریں کاتھی جا رہی ہیں اور ایسی ایف آئی آریں کاتھی جا رہی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے پوری اسمبلی جانتی ہے اس وزیر نے جو دھمکی دی تھی وہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تابن کریں گے جمشید دستی پر الزام ہے کہ انہوں نے کسانوں کی فصلوں کو سراب کرنے کے لیے بند نہر کھول دی تھی جس پر انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں چودہ روزہ جیلیشی ریمانٹ پر سنٹر جیل ملتان بجوا دیا تھا شاہ محمود قریشی نے اسمبلی میں جمشید دستی کا معاملہ اٹھانے کا بھی اعلان کیا کیمرمین فہیم عابد کے ساتھ زہیر عباس 92 نیوز ملتان